اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اینادر ولوگ تو ابھی جی میں ریڈی ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے امی کی طرف امی کی کال آئی تھی کہ آج میری طرف لازمی آنا ان کو کافی دنوں سے میری یاد آ رہی تھی تو پھر میں ابھی ریڈی ہو گئی ہوں یہ والی جو شرٹ ہے یہ میں نے لائم لائر سے آرڈر کی تھی یہ کیمبرک کی شرٹ ہے اور ساتھ میں میں نے جو ٹراؤزر پینا ہے وہ ہے جی ایتھنک کا اور یہ والا جو ایتھنک کا ٹراؤزر ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی دکھا چکی ہوں اپنے شاپنگ ہال میں تو اگر آپ لوگوں نے میرا وہ شاپنگ ہال نہیں دیکھا تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں آئی بٹن پر اس کا لنک ڈال دوں گی اور ابھی ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے تو آج کا کچھ پروگرام یہ ہے کہ امی کی طرف جانا ہے امی کی طرف جانے کے بعد امی اور ابو کو لے کے تو ہم نے اپنے پرانے محلے میں جانا ہے پرانی جگہ جہاں ہم لوگ رہتے تھے آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا اور بہت سارے لوگ مجھ سے اس گھر کے بارے میں کوسٹین بھی پوچھتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے کیوں چھوڑا اس کی ریزن میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ گھر کیوں چھوڑا ہے اور یہ والی بات کے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ گھر آپ نے سیل کر دیا تو نہیں ہم نے وہ گھر سیل نہیں کیا اور نہ ہی وہ گھر جو ہے ہم نے سیل کرنا ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں امی کی طرف تو امی کو ہم نے لے لیا تھا پھر میں نے راستے میں زیادہ شوٹ نہیں کیا تو امی کے گھر گئے ہم لوگ امی کو ہم نے لے لیا ساتھ میں ابو کو لے لیا اور بھائی کو لیا اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں جی اپنے پرانے محلے میں جہاں ہم لوگ رہتے تھے جہاں آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہی ہوگا اب یقین کریں پرانی جگہ کی بات ہی الگ ہے کیونکہ میں اسی گھر میں جو ہے وہ پلی بڑی اور اسی گھر میں میں پیدا ہوئی تو اس گھر سے جو لگاؤ ہے نا وہ کئی اور سے لگاؤ کئی اور لگاؤ ہو ہی نہیں سکتا تو جو اس گھر کی بات ہے نا تو وہ کسی بھی گھر کی بات نہیں ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو بھی یاد آیا ہوگا کہ اب دیکھیں کتنا خالی پڑا ہے واقعی نا گھر جو ہے وہ صرف مکینوں سے ہی ہے مطلب رہیں گے تو وہ گھر لگتا ہے نہیں تو وہ گھر تو بلکل بھی نہیں لگتا تو گھر جب ہم شفٹ کیا تھا ہمی لوگوں نے تو بلکل صاف دھو کے گئے تھے تاکہ مطلب رینٹ والے آتے ہیں تو ان کو مطلب ظاہر بات ہے رینٹ پہ دینا ہے ہم نے سیل نہیں کرنا ہم نے یہ گھر رینٹ پہ دینا ہے تو اس لیے مطلب دھویا تھا کہ مطلب رینٹ پہ دینے کے لیے آسانی ہو اور کیچن میں تھوڑا سا کام بھی کروایا ہے امی نے جو آپ بیسن کے نیچے جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار جو وہ ہے کبرز یہ نہیں لگوائی ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہ مسئلہ کر رہی تھی گندی ہو گئی تھی تو یہ لگوائی ہے کوکنگ رینٹ جو ہے امی یہاں چھوڑ گئی ہیں کہ جو لوگ آئیں گے وہ خود ہی یوز کرتے رہیں گے تو یہ والا گھر تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں نے یہ گھر نہیں دیکھا اور اس کا کمپلیٹ ٹور دیکھنا ہے تو میں آئی بٹن پہ لنک لگا دوں گی یا نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ گھر یہ کیسا ہوتا تھا اس گھر کی جو بات ہے نا وہ کئی اور نہیں ہے میرا دل ہی نہیں لگتا مطلب اب امی کی طرف میں جاتی ہوں تھوڑ دیر کے لیے جاتی ہوں رہنے کے لیے بلکل بھی نہیں گئی جو میں پہلی دفعہ رہنے کے لیے آئی تھی شادی کے بعد وہ میں اسی گھر میں آئی تھی تو اب دوسرے گھر میں جانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا اور یہ جگہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی کہ میں نے یہاں کافی سارے آپ لوگوں کو دکھایا مطلب ہر ولاغ میں یہ جگہ تو لازمی ہوتی تھی یہیں کھڑے ہو کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ڈریس دکھاتی تھی تو بہت زیادہ یاد آتا ہے یہ گھر بہت زیادہ اور باقی جی ابھی میں گھر واپس آ گئی ہوں تو گھر واپس آ کے کچھ کپڑے تہہ کرنے والے تھے تو میں یہ کپڑے تہہ کروں گی کیونکہ کپڑے میں ساتھ ساتھ ہی اب تہہ کر لیتی ہوں نہیں تو شادی سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دو مہینے جو ہے وہ کپڑے پڑے رہتے تھے اور میں ان کو تہہ نہیں کرتی تھی تو یہاں جو ہے میں نے سارے کپڑے جو ہیں وہ تہہ کر لیے ہیں حسیب کی جو کوٹ کی شرٹس ہیں وہ میں نے الگ رکھ لی ہیں تاکہ ان کو میں پریس کر سکوں اور یہ والے جو کپڑے ہیں یہ بھی میں نے تہہ کر کے ایسے رف سے تہہ کی ہیں کیونکہ ان کو بھی مجھے پریس کر کے رکھنا ہے کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سمٹائم میں گھر نہیں ہوتی یا لائٹ نہیں ہوتی تو پھر حسیب کو مشکل نہ ہو تو اس لئے میں یہ کپڑے جو ہے وہ پریس کر کے ہی رکھتی ہوں اور جی یہ جھاڑو میں نے دینا تھا ابھی لیکن حسیب مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں واپس آوں گا تو آج جو سیج لگی ہوئی ہے اس کو بھی جی ہم اتار دیں گے تو آج کے ولوگ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ کھلا نظر آئے گا اور یہ سیج جو ہے وہ ہم نے آج اتار دینی ہے تو حسیب گئے تھے ناشتہ لینے تو وہ ناشتہ لے کے آگ گئے ہیں اور اس کے بعد حسیب اور الطاف بھائی جو ہیں وہ مل کے یہ سیج جو ہے وہ ساری کھول دیں گے الطاف بھائی جو ہیں وہ رانی باجی کے ہزبینڈ ہیں تو اب یہ کوسٹن آئے کہ رانی باجی جو ہے وہ اپنے ہزبینڈ کو کیوں لے کے آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں ہمارے گھر ہی وہ ہوتے ہیں سارا دن ساری رات تو اس لیے وہ اپنے ظاہری بات ہے جہاں وہ رہیں گے ان کے ہزبینڈ بھی وہی رہیں گے اور ان کے بچے بھی ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہی اور اس سیج کے مطلق بہت سارے کوسٹن آ رہے تھے کہ یا آپ نے اتار ہی نہیں ابھی تک لوگ تو دو دن بعد اتار دیتے ہیں آپ نے اتار ہی نہیں تو بس ہم نے نہیں اتار ہی ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے ہمارا دل نہیں کیا اتارنے کو تو ہم نے نہیں اتار ہی اور کافی عرصہ ہماری یہ سیج جو ہے وہ فریش رہے کیونکہ سردیاں تھی سردیوں کے علاوہ ہمارے کمرے میں نمی بہت زیادہ تھی کیونکہ بلکل نیو روم بنائے تو اس کی وجہ سے نمی تھی فلاورز کو نمی چاہیے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نا یہ کافی عرصہ جو ہے وہ فریش رہے تو آج ہم نے فائنلی سوچا کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں اتار دینا چاہیے کیونکہ روم جو ہے وہ تھوڑا کنجسٹڈ لگنا شروع ہو گیا تھا اور جو ہے یہ پتے اب بلکل گرنا شروع ہو گئے تھے تو اس لئے پھر میں نے حسیب کو کہا کہ بس آج اس سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو اتار دیتے ہیں تو ابھی حسیب اور الطاف بھائی مل کے اس کو اتار رہے ہیں تو رات کو حسیب باہر گئے ہوئے تھے تو پھر میں نے ان سے کچھ چیزیں منگوائیں کیونکہ کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھی تو میں نے کچھ چیزیں منگوائیں گھر میں ختم ہو رہی تھی تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی ہوں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے کیونکہ مجھے بہت سارے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم نیولی میریڈ ہیں یا ہماری ابھی شادی ہونے والی ہے بلکل تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ گروسری کیا کرتی ہیں آپ کیا کیا چیزیں منگوائیں تاکہ ہمیں بھی شادی کے بعد بہت زیادہ آسانی ہو اور بہت سارے لوگوں کو میری ویڈیو سے کافی زیادہ ہیلپ جو ہے وہ ملتی رہتی ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا چیزیں جو ہے وہ منگوائیں ہیں تو پہلے ہم اس شاپر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں میں نے سب سے پہلے جو منگوائیا ہے وہ میں نے لائف بوائی کا ریفیلر منگوائیا ہے یہ والا ایک اس سے چھوٹا بھی ملتا ہے اور اس کو آپ کو خود کٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ یقین کریں اس میں بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ نوزل والا جو ہوتا ہے یہ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے تو میں نے کیا کیا ہوا ہے دو لے کے میں نے رکھی ہوں لائف بوائی کے اور اس کے اندر میں کیا کرتی ہوں ریفیل خود ہی کر لیتی ہوں اس طرح کا پیک لے کے ریفیل کر لیتی ہوں اور یہ تین دفعہ ریفیل ہو جاتا ہے یہ جو چھوٹے والا ہوتا ہے نا ہینڈ واش وہ تین دفعہ سے ریفیل آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جی منگوائیا ہے یہ کینگ ٹاکس کیونکہ آج کل مچھر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس لئے کینگ ٹاکس منگوائیا ہے میں نے کینگ ٹاکس ان کو کہا کے لیتے آئیے گا کیونکہ ہمارے گھر میں درخت کافی زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مچھر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کینگ ٹاکس منگوائیا ہے ساتھ میں جی میں نے منگوائیا ہے یہ سابون ویسے ہم سابون یوز ہی نہیں کرتے کیونکہ ہینڈ واش یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہ ساتھ میں نہ سابون رکھنے کی جگہ ہے تو وہاں میں چھوٹے والا سابون رکھ دیتی ہوں تو اس لئے پھر میں نے یہ ڈیٹول منگوائیا ہے کیونکہ مجھے ڈیٹول کی جو کشبو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے پھر میں نے یہ منگوائیا ہے اور اسی تین والا پیک لائے تھے تو یہ ہو گیا ہم جو خود ہی اوز کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے وہ سینسوڈائن کے ہوتے ہیں لیکن یہ والے جو ٹوٹ پروش ہے نا پچاس والے ہو گئے ساٹھ والے ہو گئے یہ میں لازمی رکھتا ہوں کیونکہ کلیننگ کے دوران یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں اپنے کسی بھی چیز کی کلیننگ کرنی ہو پچھلے دنوں میری گھڑی خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ ساری ہے وڈ کی گھڑی تو وہ خراب ہو گئی تھی تو اس کی کلیننگ کے لئے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں یا اپنے شوز اپنے کلین کرنے ہو تو اس کے لئے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں اور ساتھ میں میں نے یہ چھے منگوائیں ہیں سرف سرف کے پیکٹ پندرہ روپے والے کیونکہ رانی باجی نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو ان کا پھر دینے ہوتے ہیں حالانکہ گھر کے پاس بھی شاپ ہے وہاں سے بھی منگوائیں جا سکتے ہیں لیکن میں ساتھ میں اکٹھے منگوائیں لیتی ہوں تو یہ تھیں تھوڑی سی چیزیں جو کہ میں نے گھر کے لئے منگوائیں ہیں اور باقی جو آپ لوگ چیزیں ابھی دیکھیں گے وہ ساری کے ساری میں نے منگوائیں ہیں اپنے کھانے پینے کے لئے تو یہ ہے جی نور کے نوڈلز تو نوڈلز ہم دونوں کو ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہم موویز دیکھتے ہیں یا جو ہے لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں موویز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ولاغز بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا اور حسیب کا اپنا بھی بہت سارا کام ہوتا ہے دالت کا تو وہ بھی وہ کرتے رہتے ہیں تو پھر اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے سنیکس وغیرہ نا وہ میں لازمی گھر میں رکھتی ہوں تو حسیب یہ خود ہی لے کے آئے تھے کیونکہ مجھے ٹوچ پسند ہے اور دال مونگ میری موس فیوریٹ ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ لے کے آئے ہیں اور ابھی میں ان کوٹ کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ سیٹ کروں گی اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ گرل جو ہے وہ نیولی میریڈ اور میرا ولاغ دیکھتی ہیں جن کے ابھی شادی ہونے والی ہے وہ لڑکیاں میرا ولاغ دیکھتی ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائے گا میں انشاءاللہ گروسری ہال بھی کر دوں گی کہ دو بندوں کے لئے کیا کیا چیزیں لازمی چاہیے ہوتی ہیں اور ساتھ میں بوٹلز مگوائی ہیں جو کوک ہے نا وہ ہم دونوں تو بلکل بھی نہیں پیتے تو یہ والی جو آتی ہے صرف مہمانوں کے لئے آتی ہے کہ مطلب کوئی بھی آ جاتا ہے تو حسیب گھر نہیں ہوتے تو مطلب میں سرف کر سکوں کچھ اور ساتھ میں یہ سپرائٹ ہے یہ ہم اپنے لئے مگواتے ہیں اور سپرائٹ کا بھی لائم این لیمن فلیور جو ہے نا وہ ہی مگواتے ہیں بہت زیادہ مزدیکہ ہوتا ہے تو یہ ہے جی وہ ساری گروسری جو کہ حسیب نے کی اور ابھی میں ان کو ان کی جگہ پہ رکھوں گی اور اس کے بعد میں اٹھی اور میں نے آپ لوگوں کے لئے جی اپنا شاپنگ ہال کی جو ویڈیو ہے یہ شوٹ کی ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یا آئی بٹن پہ لگا دوں گی تو بس آج کا جو ولوگ تھا اور مجھے کمنٹ سیکچن میں لازمی بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ولوگ کیسا لگا اور انشاءاللہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے والی ہوں میں انشاءاللہ ہاں ہمارے ہنڈرڈ کے جب ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ ایک گیو اوے رکھوں گی گیو اوے کے لئے میں نے چیزیں جو ہیں وہ کٹھا کرنا شروع کر دی ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بڑا گیو اوے میں انشاءاللہ کروں گی جس میں ایک نئی دو نئی تین نئی چار سے پانچ وینر انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گی تو تھینکیو سو مچ مجھے اتنا زیادہ پیار کرنے کے لئے انشاءاللہ کل والے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ